جی ناظرین اگرام تو اس وقت سیگمنٹ پیشی خدمت ہے ذرا سوچئے گا ہم جانتے ہیں کہ رمضان المبارک رب کو راضی کرنے کا مہینہ ہے احساس کا ہمدردی کا مہینہ ہے خوشیاں بانٹنے کا مہینہ ہے لیکن ناظرین اگرام عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمیں کسی کو گفت کرنی ہوتی ہے کوئی چیز خاص طور پر ان لوگوں کو جو ہمارے مسلمان بہن بھائی مددگار کے طور پر ہماری گھروں میں ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جو چیزیں ہم سے ایکسٹرا ہو جاتی ہیں جو ہمارے استعمال میں نہیں ہوتی عمومی طور پر وہ چیزیں ہم اپنے مددگار بہن بھائیوں کو دے دیتے ہیں لیکن اسلام کیا کہتا ہے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تم دوسروں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو تم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو تو یہ ہماری لمحہ فکریہ ہے اور ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ کیوں ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہمیشہ جو چیزیں ہم استعمال نہیں کر رہے ہوتے وہی اپنے مددگار بہن بھائیوں کو ہم دیتے ہیں تو آقا علیہ السلام کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے آج کے بعد ہم یہ اہد کریں گے اور یہ ارادہ کریں گے کہ ہمارے جو مسلمان بہن بھائی مددگار کے طور پر ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں ہم ان کے لیے اسی میار کا تحفہ پسند کریں گے جیسا کہ ہم اپنے لیے چاہتے ہیں تو اس بارے میں ناظرین کرام ذرا سوچئے گا